اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں سید نظر اسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او یو ماسٹر گیڈمی اپنے چینلنگ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ دینے والا ہوں جن سٹوڈنٹس کے ریزلٹ میں ری اپیئر فیل یا ان کے مارکس زیادہ تھے پھر بھی ری پر لکھایا ہے تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹی نے کیا اپڈیٹ دی ہے ریزلٹ کیسے وہ اپڈیٹ کریں گے تمام طرح معلومات دوں گا انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو لائک کریں باقیوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے تک بھی یہ معلومات مل سکے فرام ہو سکے ان کو معلومات تو سٹوڈنٹس یونیورسٹی نے جو ریزلٹ ابھی اناؤنس کیا تھا بی اے بی کام اے ڈی سی اور باقی پرامز کا یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ریزلٹ کو اپڈیٹ کیا جائے لیکن اپڈیٹ کرنے کی کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ کنڈیشنز آپ کو بتاتا چلوں یونیورسٹی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہوگا اپڈیٹ ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو سٹوڈنٹس ری اپیئر ہیں ان کو پاس کر دیا جائے گا جن کے 60 مارکز ہوں گے 55 مارکز ہوں گے 59 مارکز ہوں گے ان کو پاس کر دیا جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوگا اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انہوں نے شیڈیول بنایا ہے ان کی جو آپ کو لی اائوٹ بنایا ہے اس کو چینج کر دیا جائے گا کافی سا سٹوڈنٹس کو مشکلات پر اشاری تھی کہ اگر ری پیر آیا ہے تو میرے پیپر میں کتنے ماقس ہیں میری اسائیمنٹس میں کتنے ماقس ہیں اب وہ اس کو سیپریٹ نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی میٹرک ایفک والے کافی سا سٹوڈنٹس کو اسیس کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن جو بی اے کے سٹوڈنٹس تھے بی کم کے سٹوڈنٹس تھے ان کو اسیس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ پچھپر نمبر نہیں ہیں لیکن ان کے اسائیمنٹس میں کتنے ماقس ہیں پیپر میں کتنے ماقس ہیں ویڈیو بنانے کے بہوجود بھی کچھ سٹوڈنٹس کو اسیس کی اندرسٹیننگ نہیں مل سکی تو یونیورسٹی نے کیا کیا ہے کہ آپ لوگ کو کلیرلی دکھایا جائے گا کہ آپ کے اسائیمنٹس میں کتنے ماقس ہیں پیپر میں کتنے ماقس ہیں جس طرح آج سے پہلے یونیورسٹی جب ریزلٹ آناؤنس کرتی تھی اس میں اسائیمنٹس کے کنفلیٹ ماقس لیدہ کرتی تھی اور اس کے آپ کے اسائیمنٹس کے ماقس لیدہ کرتی تھی پیپر کے ماقس لیدہ کرتی تھی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا ان کے پھر بھی کم ماقس آئے ہیں تو سٹوڈنٹس ری چیک کروا سکتے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ اپنے پیپر لازمی ری چیک کر رہے ہیں اس کا بینفیٹ ہی ہوگا اگر آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے ری چیک کر رہیں گے آپ کے ماقس بھی ملیں گے اور کافی سٹوڈنٹس نے مجھے بتایا بھی کہ سر میں نے آپ کے کہنے پر ری چیک کروایا ہے اور میرے نمبر اچھا آگے مجھے پاس کر دیا گیا ہے اس لئے جو سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پانچ سال پورے کیا ہے آپ پیپر اچھا کیا ہے پیپر کو لازمی ری چیک کروائیں آپ کے ماقس آجیں گے بینفیٹ ہی ہوتا ہے خواری بھی دھوڑی سی ہوگی آپ کو آنا جانا پڑے گا لیکن کیا ہوگا کہ آپ لوگ کا ٹائم بچے گا اور یہ پھر بتا جائے چلو ری چیکنگ کہ آپ لوگ کا پیپر دوبارہ ری چیک کیا جائے گا آپ کا جسٹ ری کاؤنٹنگ ہوگی آپ کے ماقس ہی کاؤنٹنگ ہوگی آپ کے قویشن جتنے آنسر لگیں ان کی کاؤنٹنگ ہوگی جو ماقس آپ کے آپ کے جو شیٹ پہ فرنٹ پیج پہ لکھی ہوتے ہیں وہ کالکولیٹ کیے جائیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یہ قویشنز کے جو آپ کے آنسر کے ماقس لگیں وہ کالکولیٹ کیے جائیں گے کہ وہ ماقس ٹھیک طریقے سے فرنٹ پیج پہ لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں اس لئے سٹوڈنٹس آپ لوگ پریشان مت ہوں کچھ دنوں میں انشاءاللہ یونیورسٹی ریزلٹ اپ ڈیٹ کر دے گی آپ لوگ اگر آپ کو کالکولیشن کی سمجھ نہیں آئی اگر پھر بھی کچھ سٹوڈنٹ سمجھنا چاہتا ہے میری پیشلی ویڈیو چیک کریں میں نے کالکولیشن ساری بتائیے کہ 30% 70% کالکولیشن کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کالکولیشن دیکھ لیں اگر نہیں سمجھ جاتی ہے تھوڑے دیرے ویٹ کریں 40 days کا ٹائم ہوتا ہے 40 ان کے اندر آپ ری چیکنگ کی فیز جمع کر آکے ری چیک کی اپلیکشن دے سکتے ہیں ری چیک لازمی کرائیں اگر آپ لوگ کا پیپر اچھا ہو اگر پیپر نارمل میں پھر چھوڑ دیں نیکسٹ جیم دوبارہ آٹومیٹکلی ری پیر کی اگین ای پی کی فیز آپ کو جمع نہیں کرانی پڑے گی آٹومیٹک آپ کی جو نیکس رولر مسلی پائے گی جو میہ میں پیپر ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ کے اس میں خود بخود یہ سبجیکٹ ایڈ ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پسند آئے تو لائک کریں